ریمیک گانوں کے ٹرنٹ کے چلتے ایک اور گانا ہو گیا اہل لسٹ میں ایڈ جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں فلم ٹوٹل دھمال کی جس کا سانگ مونگڑا سب سے زیادہ چرچہ میں ہے سناکشی سنہا پر فلم آیا گیا سانگ مونگڑا اوشا منگیشکر کے گائے مونگڑا کا ریمیک ورزن ہے اوشا کا یہ گانا 1977 میں آئی فلم انکار کا ہٹ نمبر ہے اور اس کا میوزک راجیش روشن نے تیار کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس گانے میں مورڈن میوزک کو ڈال کر ہٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ کوشش لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی گانا ریلیز ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ اس کی آلوچنا کر ہی رہے تھے کہ اب اوریجنل سنگر اوشا منگیشکر نے بھی ریمیک ورزن پر تیکھی پرتیکلیا دی ہے اوشا منگیشکر کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح سے گانوں کے ریمیکس ورزن بنانے کے خلاف ہوں ہمارے گانے ایک شاندار سوچ اور ہارڈ ورک کے بعد بنے ہیں انہیں ریمیکس میں یوں نیا ورزن بنا دینا صحیح نہیں ہے لوگوں نے سناکشی سنہا پر فلمائے گئے مونگڑا کو گھٹیا قرار دیا ہے ایسے ریمیکس گانوں کے کلچر پر دگت سنگر لتا منگیشکر بھی کئی بار اپنی ناراضگی جتا چکی ہیں انہوں نے کئی بار کہا تھا ہمارے گائے ہوئے گانوں کو ریمیکس بنانے سے پہلے کبھی پوچھا بھی نہیں جاتا ہے اور یہ طریقہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے مونگڑا کے ویسٹرن ورزن پر اوریجنل کمپوزر راجیش روشن نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ نئے گانے میں پرانے گانوں کی پریڑنا سے زیادہ اپنا نیا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے گانے کو سن کر لگتا ہے کہ بننے سے پہلے فلمیکر اپنا پورا آتما وشواس کھو چکے ہیں بتا دیں کہ ٹوٹل دھمال فلم میں ایکٹریس سنکشی سینہ پر مونگڑا کے گانے کو فلم آیا گیا ہے گانے کو ہٹ بنانے کے لئے گانے میں سنکشی نے بولڈ موو بھی دیے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر فینس نے سنکشی کے گانے کو سیرے سے نکارتے ہوئے ایک کھٹیا گانا بتایا ہے